اس کہانی کی شروعات میں ہم دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں صدھارت اور عادتیا دونوں اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور آج فرائیڈے کا دن ہے صدھارت نہا دھو کر تیار ہو جاتا ہے اور وہ فون پر اپنی کرش نتاشا کا فوٹو دیکھ رہا تھا اس کی ماں کو پونے جانا ہوگا ایک ڈیل کرنے کے لیے لیکن صدھارت کا آج سکول میں اس کا فوٹبال میچ ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عادتے کو لے کر نہیں جانے والا اور ویسے بھی صدھارت کو ریزرو کے لیے رکھا جاتا ہے اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کا میچ دیکھنے کے لیے آئے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم صرف کالج کے لیے ٹینچن لے رہے ہو اور کوئی بات نہیں ہے صدھارت کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پونے والا ڈیل تھوڑا لیٹ چلے اور مجھے رات بھر وہیں رکنا پڑے اسی لیے تم اپنے بھائی کے ساتھ ایک رات رہ لینا تب ہی ہم فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی کسی بھی دونوں بھائیوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ہے صدھارت کہتا ہے کہ وہ سب کو سمحہ لے گا تب ہی عادتے آتا ہے بریک فاسٹ کرنے کے لیے اور صدھارت کہتا ہے کہ مجھے آپ کا کار چاہیے جس پر اس کی ماں منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ کل صبح تک میں آ جاؤں گی اور ویکنڈ پر ہم تینوں کہیں گھومنے جائیں گے اور تب تم کار چلا سکتے ہو فلحال نہیں پھر دونوں بھائی اپنے سکول کے لیے نکل جاتے ہیں اور آستے میں عادتے صدھارت سے کہتا ہے کہ تو چنتہ مت کر میں کوئی بھی گڑھ بڑھ نہیں کروں گا جس سے تجھے شرمندگی محسوس ہو اور پتا چلتا ہے کہ عادتے کو بھی سکول میں ایک لڑکی بہت پسند ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ ہائی سکول پروم پر جاتا ہے تو اس کا اگلا دو سال سیٹ ہو جائے گا اور وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جو لڑکی پسند ہے اسے پروم کے لیے تجھے پوچھنا چاہیے اور عادتے کو پتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی صدھارت سکول کی پاپولر لڑکی نتاشا کو پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور پوچھ لے صدھارت کو جا کر اسے پوچھنا چاہیے پھر دونوں سکول پہنچتے ہیں اور دونوں انٹرنیشنل سکول آف مومبائی میں پڑھتے ہیں اور آج سکول کا گلوبل سکول سے فوٹبال میچ ہونے والا ہے اور میچ ہونے سے پہلے کوچ سارے پلیئرز کو موٹیویشنل سپیچ دیتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ میچ شروع ہو جاتا ہے اور صدھارت بینچ پر بیٹھ ہوا ہے جیسا کہ میں نے کہا اسے ریزرور پر رکھا گیا ہے لیکن میچ پر دھیان نہ دے کر اس کا دھیان تو صرف نتاشا پر ہوتا ہے پھر ایک پلیئر کو چوٹ لگ جاتی ہے جس وجہ سے صدھارت کو میدان میں اترنا پڑتا ہے اور آخر کار اسے ایک گول مارنے کا موقع بھی ملتا ہے جس سے اس کی ٹیم جیت جاتی ہے سبھی خوشی کا جشن مناتے ہیں اور نتاشا بھی دوڑتے ہوئے میدان میں آتی ہے وہ بھاگتے ہوئے صدھارت کی طرف آ رہی تھی لیکن صدھارت لاسٹ مومنٹ میں نروس ہو جاتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لاکر میں جب صدھارت فریش ہو رہا تھا تو اسی کے ٹیم کے سارے پلیئرز اسے صدھارت کا مزاق اڑا رہے تھے کہ اس نے گول مارا لیکن وہ خود سیلیبریٹ نہیں کرنے آیا اور صدھارت بہت عجیب لڑکا ہے کیونکہ وہ کلاس قدم ہونے کے بعد لائبریٹی چلا جاتا ہے بکس پڑھنے کے لیے کبیر اور اس کے دوست مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ صدھارت کے پاپا ایک 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 آنٹنٹ ہیں اور صدھارت بھی ایک آنٹنٹ ہی بنے گا اس کے بعد وہ سبھی لڑکے آج فرائیڈے نائٹ پارٹی کرنے کا پلان بناتا ہے کیونکہ آج ان لوگوں نے فوٹبال مہ جیتا ہے ایک طرح سے ان کا سیلیبریشن بھی ہو جائے گا کبیر نتاشا کو پروپوس کرنے کا پلان بھی کر رہا تھا پھر صدھارت بہار آتا ہے اور وہ تینوں لڑکے صدھارت کو پارٹی میں انوائٹ کرتے ہیں لگے صدھارت کہہ دیتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کو امیچ اور بیہیو کرتے ہوئے دیکھنے سے اچھا ہے کہ میں اپنے گوفہ میں چلا جاؤں اکیلے وقت بتاؤں پھر جیسی وہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے سارے سٹوڈنٹ صدھارت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسی نے گول مارا اور اسی نائچ فوٹبال مہ جیتایا آدھت اپنے کلاس میں سارے سٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے بڑے بھائی نیچ فوٹبال مہ جیتایا صدھارت جب اپنے کلاس میں آتا ہے تو اس کے ٹیچر بھی اس کا سواگت کرتے ہیں انگلیش ٹیچر سبی کو کہتے ہیں اپنے لکھے ہوئے پویم کو سنانے کے لیے اور وہ نتاشا سے کہتے ہیں کلاس کے سامنے اپنا پویم پڑھے جس پر وہ پویم پڑھتی ہے اور پویم میں اکیلے رہنے اور اپنے اکیلے پن کی بات کرتی ہے اور نتاشا کے پویم کو صدھارت برے ہی گوھر سے سن رہا تھا شاید اسے اس کا پویم بہت پسند آیا دونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن صدھارت اپنا نظر گھوما لیتا ہے پر وہ سمائل ضرور کرتا ہے سکول میں دیرے دیرے سارے سٹوڈنٹس کو آج رات ہونے والے پارٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہیں کیفیٹیریا میں ایک لڑکی آ کر صدھارت سے بات کرتی ہے اور وہ تک دم پاگل ہو جاتی ہے کہ صدھارت نے اسے بات کیا آدتے جا کر صدھارت کو بتاتا ہے کہ تُو آج سکول کے ہر وارٹس ایپ گروپ پر چھایا ہوا ہے صدھارت کہتا ہے کہ یہ عجیب ہے کیونکہ میں آٹھ سال سے اسی سکول میں ہوں اور ایک گول کرنے کے بعد لوگ آج مجھے نوٹس کر رہے ہیں صدھارت اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ کبیر اور اس کے دوستوں نے اسے آج فرائیڈے نائٹ پارٹی میں بلایا ہے اور اس کا من نہیں ہے جانے کا جس پر اس کا چھوٹا بھائی آدت تیو سے سمجھاتا ہے کہ اسے جانا چاہیے کیونکہ اسے سینئر کے ساتھ بھی وقت بتانا چاہیے کب تک وہ صرف اپنے گھر پر پڑھتے ہوئے وقت بتائے گا پھر جیسی وہ لائبری میں آتا ہے وہاں بھی لوگ اسے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں صدھارت سکول کے کاؤنسلر سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہاں اسے نتیا ملتی ہے جو اس کی کلاس میٹ ہے جو وہاں ایک بک پھر رہی تھی دونوں وہاں باتیں کرتے ہیں اور ہستے ہیں پھر کاؤنسلر سے میٹنگ کے دوران صدھارت اپنے کالج کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اسے اپنے گریجویشن کے لئے یوروپ جانا ہے جس پر کاؤنسلر کہتی ہے کہ اب تو سمجھ ہو چکا ہے تم ابھی بھی کالج ہی چوز کر رہے ہو ایک سال گیپ بھی لینا پڑے کاؤنسلر صدھارت کی باتوں سے تھک چکی ہے اور کہتی ہے کہ اگلے اپائنمنٹ کے لئے تم اپنی موم کو لے کر آنا وہ تمہارے لئے کیا صحیح ہے وہی ڈیسائٹ کرے گی سکول ختم ہونے کے بعد صدھارت نتاشا سے ملتا ہے اور وہ اس کے پویم کی بہت تعریف کرتا ہے نتاشا اسے پوچھتی ہے کیا آج رات تم پارٹی میں آ رہے ہو صدھارت بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی نتاشا کو کبیر کا میسیج آتا ہے کہ وہ پارٹی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئے گا اور وہ گاڑی اکیلے نہیں لاسکتا جس پر نتاشا تھوڑی سیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا من تھا کہ وہ کبیر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جائے جس پر صدھارت اسے کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی لاسکتا ہوں میرے لئے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے جسے سن کر نتاشا خوش ہو جاتی ہے گھر جاتے وقت آدھت اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے بھی اپنے پارٹی میں لے کر چل میں تجھے بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا اور وہ کہنے لگتا ہے کہ سوچ اگر ماں کو پتا چل گیا کہ تُو مجھے گھر میں اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا پارٹی کرنے تو وہ کیا سوچے گی یہ سن کر صدھارت اپنے چھوٹے بھائی کو پارٹی میں لے جانے کے لئے مان جاتا ہے گھر آ کر وہ ڈریس چھوز کرنے لگتا ہے کہ وہ کیا پہن کے جائے گا پھر وہ پارٹی کے لئے پریکٹس کرنے لگتے ہیں جیسے کہ بال کو کپ میں فیکنا کپ کو فلپ کرنا پھر شام کے سمیں دونوں بھائی پارٹی کے لئے نکل جاتے ہیں ماں کے بار بار منہ کرنے کے بعد بھی کہ کار مت لے گا جانا دونوں کار میں ہوتے ہیں تو وہیں ان کی ماں آدھت کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو آدھت جھوٹ کہتا ہے کہ ہم لوگ ریسنگ کھیل رہے ہیں اس کی ماں پوچھتی ہے کہ آج صدھارت کا گیم کیسا رہا آدھت ایکسائٹیڈ ہو کر کہتا ہے کہ آج اس نے گول کیا پھر دونوں بھائی ایک ریسٹورنٹ پہنچتے ہیں جہاں کبیر اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا پھر وہاں سبھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کبیر بتاتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے گلوبل سکول کو ہرائیا ہے اور وہ بھی پارٹی میں آنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر پرینک کرنے کی کوشش کریں لیکن تب یہ اچانک سے فیر الارم ٹرگر ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر پانی گڑ جاتا ہے سبھی بھیگتے ہوئے نیچے جاتے ہیں لیکن پورے ہوتل میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اس کا مطلب کہ ان کے ساتھ کسی نے مزاک کیا ہے اور ان کا مزاک اڑانے والا کوئی اور نہیں بلکہ گلوبل سکول کے سٹوڈنٹس تھے جو فوٹبال میچ ہار گئے ہوتل کے مینجر سے پتا چلتا ہے کہ گلوبل سکول کے لڑکوں نے اسے پیسے دیئے تھے یہ کرنے کے لئے کبیر مینجر کو پیسے دیتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ گلوبل سکول کے سٹوڈنٹ کس ریسٹورنٹ میں ہیں پھر کبیر، صدھارت اور سارے دوست ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں گلوبل سکول کے سٹوڈنٹ کھانا کھارے تھے اور باقی سبھی دوست مل کر ان دوسرے سٹوڈنٹس کے اوپر انڈا فیکنے لگتے ہیں اپنا بدلہ لینے کے لئے لیکن تب ہی اچانک سے آدیتہ کے ہاتھ سے ایک انڈا ایک پولیس آفیسر سوہاز کے اوپر گر جاتا ہے یہ دیکھر سے دھارت اپنے چھوٹے بھائی آدیتہ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوہاز بھی ان دونوں کو پکڑنے کے لئے نکلتا ہے پھر دونوں بھائی اپنی گاڑی کو لے کر ایک اندھیرے راستے میں آ جاتے ہیں اور وہیں چھپ جاتے ہیں اور سوہاز اپنی گاڑی سے اسی راستے سے گزر جاتا ہے اور وہ دونوں بھائیوں کو نہیں دیکھ پاتا آدیتہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ ہمیں اس گاڑی کو یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا بعد میں آ کر گاڑی کو لے لیں گے پھر دونوں بھائی وہاں سے نکلتے ہیں دونوں بھائی کے جانے کے بعد سوہاز پھر اسی راستے میں آتا ہے اور وہ صدھارت کے گاڑی کو چیک کرتا ہے اور اسے گاڑی کے اندر انڈے دکھ جاتے ہیں اس کے بعد سبھی لوگ پہنچتے ہیں فرائیڈے نائٹ پارٹی کے لیے لیکن صدھارت کافی ٹینشن میں لگ رہا تھا اور وہ واپس جانا چاہتا ہے اپنی گاڑی کو لینے کے لیے لیکن عادت اور کبیر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کل صبح سوچیں گے لیکن صدھارت اس کی باتوں کو نہیں مانتا اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچتا ہے اپنی گاڑی کو لینے کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ پولیس اس کی گاڑی کو اٹھا کر چلی جاتی ہے صدھارت بہت گھبرارہ ہوتا ہے اور وہ طورت اپنے بھائی کو کال کرتا ہے لیکن اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ گاڑی کو اٹھا کر پولیس لے گئی اسے تو بس اس بات کی پڑی ہے کہ اس کا بھائی پارٹی میں لیٹ آئے گا تو لوگ اسے بہت کول سمجھیں گے جیسے ہی ایک لڑکا جس کا نام او جی تھا وہ شیمپین کا بوٹل کھولتا ہے اس کے موں میں لگ جاتا ہے صدھارت کی ماں اپنے میٹنگ میں بیزی ہوتی ہے تب ہی صدھارت اپنی ماں کو کال کرتا ہے اور اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کیا تم دونوں ٹھیک ہو اور وہ اسے کانگریچولیٹ کرتی ہے لیکن صدھارت جس طریقے سے بات کرتا ہے وہ کافی اداس لگ رہا تھا اور اس کی ماں صدھارت سے کہتی ہے کہ اب تم دونوں سو جاؤ کافی لیٹ ہو گیا ہے پارٹی میں کبیر اور نتاشا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا رہے تھے تو وہیں صدھارت کا چھوٹا بھائی عادت باقی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج رات ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ان لوگوں نے گلوبل سکول کے سٹوڈنٹ سے کیسے بدلہ لیا پھر جیسی وہاں نتاشا آتی ہے عادت اپنے بھائی کے بارے میں اور بڑھائی کرنے لگتا ہے کہ میرے بھائی نے تو گزہ بھی کر دیا اس نے کیا گاڑی چلائی لیکن نتاشا پوچھتی ہے کہ تمہارا بھائی ہے کہاں صدھارت اداس ہو کر انسٹاگرام سٹوری پر پارٹی کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا سوہاس پولیس ٹیشن آتے ہیں اور اپنے حوالدار سے وہ کہنے لگتے ہیں کہ اس کا یہ حال کچھ جوان لڑکوں نے کیا ہے اور اس لڑکے کے گاڑی کافی قیمتی ہے اور وہ اپنے گاڑی کو چھوڑانے کے لئے ضرور آئے گا تب دیکھوں گا اس لڑکے کو آخر میں صدھارت گسے میں پارٹی میں پہنچتا ہے اور وہ اپنے بھائی پر بہت چلاتا ہے کہ اس نے پرومیس کیا تھا کہ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا جسے پرابلم کھڑی ہو جائے لیکن آدیتہ نے پرابلم کھڑی کڑی دی ہمیشہ کول بننے کے چکر میں وہ ایسا کر ہی دیتا ہے جس پر آدیتہ کہتا ہے کہ صدھارت سبھی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جو بھی ریسپونسیبلیٹی سے ہٹ کے تھوڑا سا لائف میں مزا کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ اسے نیچا دکھاتا ہے صدھارت اپنے چھوٹے بھائی کو irresponsible کہتا ہے آدیتہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھتا ہے کہ تُو نے کونسا ریسپونسیبلیٹی والا کام کر لیا تجھے کس کی پڑی ہے grade اور college کی تو یہ بتا کہ تُو نے آج تک کسی college کو application کیوں نہیں بھیجا تجھے خود کو ہی نہیں پتا کہ تُو لائف میں چاہتا کیا ہے اب وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ تُو بہت cool ہوا کرتا تھا لیکن پاپا کے گزر جانے کے بعد تُو ایک دم سے بدل گیا ہے تُو دنیا سے نفرت کرنے لگا ہے صدھارت اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ ماں کو فون کر کے سب کچھ بتانے کے لیے اور چلا کی بدھی لگا کر آدیتہ اپنی ماں کو فون لگاتا ہے اور چھپکے سے فون کارڈ دیتا ہے اور وہ بات کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ سج بتا دیتا ہے پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو بتاتا ہے کہ ماں کال آ کر سب کچھ سوٹ آوٹ کر دے گی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کو تکیے سے پیٹنے لگتے ہیں پھر وہاں پر نتے آ جاتی ہے صدھارت جیسے کمرے سے باہر جاتا ہے نتاشا اسے لے کر جاتی ہے پارٹی انجوائی کرنے کے لیے جہاں سب ہی ڈرنگ کر کے کپ فلپ کرنے کا گیم کھیل رہے تھے جس میں آخر میں صدھارت کی ٹیم جی جاتی ہے اور کبیر کی ٹیم ہار جاتی ہے سوہاس لڑکے کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا گاڑی لے کر جائے اور وہ اسے مزا چکھا پائے لیکن وہ لڑکا گاڑی لینے کے لیے آئی نہیں رہا اس لئے وہ خود نکلتا ہے صدھارت کو ڈھونے کے لیے تو وہیں پارٹی میں صدھارت اور نتاشا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ بالکنی میں نتیا کو دیکھتا ہے جو اکیلے کھڑی تھی دونے ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں اور صدھارت نتیا سے معافی مانگتا ہے کہ تمہیں مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو لڑتے ہوئے دیکھنا پڑا جس پر نتیا کہتی ہے کہ وہ بھائی ہی کیا جن دونوں میں لڑائی نہ ہو اور ویسے بھی آدھتہ کی گلتی نہیں ہے وہ تو بس لوگوں کے بیچ فٹ ہونا چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے بھی یہی چاہتا ہے اس نے آج لوگوں میں تمہاری ہائپ اتنی بڑھا دی جیسے کہ تم کوئی آئی وینجر ہو آدھی رات میں آدھتہ اپنی ماں کو کال کرتا ہے اور اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تم دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے کیا اتنی رات میں تم دونوں جا کیوں رہے ہو آدھتہ کہتا ہے کچھ نہیں بس ہم دونوں ویڈیو گیم کھیل رہے تھے نتاشا صدھارت کو اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے اور صدھارت اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں تمہیں ڈرائیو پر لے جانا چاہتا تھا اور میں اپنا گاڑی نہیں لا پایا نتاشا کہتی ہے کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے تمہاری گاڑی پولیس کے پاس ہے تمہارے چھوٹے بھائی نے بتایا نتاشا صدھارت کو بہت پسند کرتی ہے لیکن لگتا ہے صدھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آتا اور وہ بس نتاشا کے پویم کی تعلیف کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جس طریقے سے پویم کو ریسائٹ کیا میں خود کے بارے میں بلکل ویسا ہی سوچتا ہوں نتاشا یہاں کہہ دیتی ہے کہ وہ پویم تو اصلی میں نتیا نے لکھا ہے اور میں تو بس اسے ریسائٹ کر رہی تھی اب وہ اس کے قریب جاتی ہے لیکن صدھارت اسے روکتا ہے پر اسے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے غلط طریقے سے مت لینا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور نتاشا کہتی ہے کوئی بات نہیں صدھارت باہر آ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ تُو نے جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا صحیح تھا اور وہ اسے گلے لگا لیتا ہے لیکن آدھت اپنے بڑے بھائی کو بتا دیتا ہے کہ ماں کو پتا چل گیا ہے کہ کوئی لفڑا ہوا ہے اور وہ ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں پہنچ رہی ہے صدھارت پوچھتا ہے کہ تُو نے تو ماں کو بتا دیا تھا کہ پرابلم کیا ہے اور وہ کل آ کر سوٹ آٹ کر دے گی لیکن آدھت تک کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور کہتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم میں ہم گاڑی جا کر چھوڑا سکتے ہیں صدھارت نتیا سے جا کے بات کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے جو صرف تم ہی سمجھ سکتی ہو پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ آج جب میں نے گول کیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا اور اگر میں مس ہو گیا تو یہ بہت بڑا embarrassment ہو جائے گا لیکن جب گول ہو گیا تو اسے بہت اچھا لگا اور ایسے موقع وہ اور نہیں چھوڑنا چاہتا اس لئے وہ نتیا سے پوچھتا ہے کیا تم میرے ساتھ پرام پہ چلو گی اور وہ smile کرتے ہوئے مان جاتی ہے آخر میں دونوں بھائی پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں اپنے گاڑی واپس لانے کے لیے اور صدھارت انسپیکٹر سوہاز کے سامنے بیٹھتا ہے اور صدھارت پولیس آفیسر سے سوری کہتا ہے کہتا ہے کہ گلتی سے ہو گیا وہ اصلی میں اپنے دوستوں پر انڈا فیک رہے تھے لیکن گلتی سے انڈا سوہاز کے اوپر گر گیا انسپیکٹر سوہاز صدھارت سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ ایسا کر رہے تھے تو تم لوگ وہاں سے بھاگے کیوں پولیس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یہ سن کر پتا نہیں صدھارت کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے اور وہ رشوت دینے کے لئے پیسے نکلتا ہے تب ہی وہاں چھوٹا بھائی آدھتے آتا ہے اور سارا الزام اپنے اوپر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سر پلیس مجھے ماف کر دیجئے گلتی سے انڈا لگ گیا تھا پھر آخر میں دونوں بھائیوں کی بات مان کر سوہاز ان کی گاڑی کو لوٹا دیتا ہے اب تو صدھارت اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے گاڑی چلانے کے لئے ویسے بھی کالے جانے کے بعد وہی تو یہ گاڑی چلائے گا پھر دونوں جلدی جلدی اپنے گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں بھی گھر پہ نہیں آئی ہے اس لئے وہ بریکفاسٹ بنا کر ریڈی کر دیتے ہیں تب ہی آخر میں ان کی ماں گھر پہنچتی اور پوچھنے لگتی ہے کہ آخر تم دونوں کو ہوا کیا سدھارت اپنی ماں کو بیٹھاتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ کچھ تو گربر ہے مجھے بتاؤ سدھارت اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آج کے بعد سے آپ کو ہم دونوں کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ماں چونگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا پھر وہاں آدھتے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا ہوا پھر دونوں بھائیوں میں نونک جھوک شروع ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ 2030 میں ریلیز ہوئی فرائیڈے نائٹ پلان مووی یہی end ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر